دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہے ہوا میں گرہ لگانے کی بات نہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے کہ کتنے خوبصورت ہے شمائلِ ترمیزی کی حدیث ہے مولاِ کائنا سید السادہ سید نالیِ مردوزا کہتے ہیں کہ جب میرے نبی تیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تمجھو کرنا اگر آج حسنِ مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو ناعت کے پہلے مطلے میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لئے آسان ہو جائے گی ذرا سنیں مولاِ کائنا آپ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا حس مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کی اندر نظر آنا تھا جیسے آئینے میں حسد دکتا ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا حس دیکھتے تھے ہم چاند کا حس دیکھتے تھے ہم سورج کا حس دیکھتے تھے صحابہ کے پہے ہیں اگر بفرزِ محاب اللہ اپنے نبی پر کوئی موجزہ زائر بھی نہ کرتا تو نبی میں خوش زورت ہے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پر کے مسلمان ہو جاؤں میرے میرے امام کہتے ہیں سنیں میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہان ہے یہی بھول پات سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میں نسان تیرے قدام پر میں نہیں یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیاء ہے جس کیاں بیاء نہیں فسا عرب کے بھرے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نہ چھے کوئی جانے بوں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں جا نہیں تو کروں میرے نام پہ چھاں فدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں ایک ہروایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں ذرا توجہ کرنا کہ شنکن مانو توجہ کرنا ایک مرتبہ ام المومنی سیدہ تیبہ تاہیرہ امہ جان آئیشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا توجہ آپ کی کیا پوچھا آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فدہ توجہ آپ کی توجہ ہے میری بات سمجھ میں آتی ہے ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں آئے لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے ہاں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے توجہ کرنا اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہنا ہوں گلتی کروں گا تو اسلا کریں گے اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے توجہ آپ کی جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے میں نے کہا میراج بعد میں بیان کی پہلے کہا سبحان اللہ دی میراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا پہلے اللہ نے سبحان اللہ دی ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے اگر وہاں امتی چپ رہے تو پھر یہ عشق کی کیا بات ہے باتیں کرنے کے لئے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں توجہ آپ کی ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہ تھی میرے امام کہتے ہیں مفتیے چار ملت پہ لاکھوں سلام وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین آئشہ صدیقہ کہا جاتا ہے آپ سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں لو آؤ لوگ آج کہتے ہیں آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم نے کہا تمہیں چودہ سو سال کے بعد شعور آیا رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اطلاع پڑھایا کہ اور نبی پردے کی پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین آئشہ صدیقہ کی شاگیر بھی کرتے نظرانے میں اللہ وقت دنیا چودہ سو سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹی بچائیاں بھی جب لوگوں کی بیٹیاں جاہی تھی تب صدیقہ پڑھ کی صدیقہ مفتی چار ملک کی بیشیت تھے اچھاوہ پر امت کی رحمہ ہی کرتے ہیں سیکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگیرتی کرتے نظر آ رہے تھے اللہ اکبر ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں مسلمان اور توپے ظلم کرتے ہیں میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بچا اللہ اکبر حضرت مریم پہ انزام لگتا ہے دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے ہم کیا ہے حضرت مریم پہ انزام لگتا ہے انہی کے ننے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے حضرت یوسف پہ انزام لگتا ہے زلیخہ کے چنننے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ امہ عشاء کی طہارت کی گواہی دیتا مگر منظور نہ ہوا اللہ نے محبوب کی بیمی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمائے یہ شان والی تھا تُو نے عمر مومن انعاشہ صدیقہ وہ پوچھتی ہیں بڑی شائرہ تھی عالمہ تھی بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے وہ چاند کو کہتی ہے شیر میں اے آسمان کے چاند اوہ آسمان کے چاند تُو تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا زرہ میرا چاند دیکھ یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دھر کو بھی چمکتا ہے آئے آئے نارو تکمیر نارو تکمیر نارو تکمیر نارو اسالت جمال مصطفیس جمال مصطفیس اوہ آسمان کے چاند تُو صرف رات کو چمکتا ہے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نات پڑھنا بیدت ہے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نات پڑھنا بیدت ہے ارے نات تو ام المومنین آئشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی اگر یہ بیدت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے ام المومنین کہتی اوہ آسمان کے چاند تُو تو صرف رات کو چمکتا ہے میرا چاند دیکھ یہ رات کو بھی چمکتا ہے دل کو بھی چمکتا ہے تو آقا نے مسکرا کے کہاں شاہ تم شائرہ کب سے بن گئی تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوا دے گا ہمیں بھی شیر کے نشروع کے اللہ 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 سبحان اللہ اسی ام المومنین نے پوچھا توجہ کریں اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے فرق کیا ہے حسن یوسف پہلے سننے تھوڑا سا اشارہ دے دوں حسن یوسف کیا حسن یوسف کیا حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے یہ حسن یوسف ہے کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لکمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا یہ حسن یوسف ہے حضرت یوسف کا حسن یہ عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاتے انگلیاں کاتے دیکھ کر بلکہ کاتے نہیں انگلیاں کٹ جائے انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا درد کا احساس نہیں ہوتا حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو پچاس سال تک روتے روتے حضرت یاکوب کی آنکھیں سفید ہو جائے حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھیں تو اس کی بھوک ختم ہو جائے کوئی پیاسا دیکھیں اس کی پیاس مٹ جائے کوئی گمگین دیکھیں اس کا گم ختم ہو جائے یہ کیا ہے حسن یوسف ہے اب امب المومنین پوچھ رہی ہے اب توجہ کرنا یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جانے رحمت میں فرق کیا ہے اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں توجہ سے سننا تھوڑا یہاں علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑھ سکتی ہے آقا فرماتے ہیں آئیشہ 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 اللہ نے دوجہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں کہتے ہیں آقا آئیشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا میں بار بار جملوں کی تقرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ انپڑھ بھی آئے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ نہیں آ جائے کیا آئے شاہ آئے شاہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا دس حصوں میں تقسیم کیا نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں جا رہی ہے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا پھر اس کے دس حصے کیے اب دس حصے میں سے توجہ کریں دس حصے میں سے ایک حصے سے پھر دس حصے کیا اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا اس کے دس حصے کیے دس میں سے پھر ایک حصے سے پھر دس حصے کیے اب اس دس حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا دیکھیں توجہ کریں سمجھے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا اس نور کے مجازل دس حصے کیے دس میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور اس کے دس حصے دس حصے میں سے ایک حصہ ایک حصے میں سے پھر دس حصے دس حصے میں سے پھر ایک حصہ اور اس ایک حصے میں آپ فرمادنے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا پوری کائنات کا حسن مطلب کیا شفق کا جمال اسی سے بنایا افرق کی سرکی اسی سے بنایا دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا سمندر کی تگیانی اسی سے بنایا درے یمن اسی سے بنایا درے نجح اسی سے بنایا لال پتھروں میں اسی سے بنایا چان کی چاندری اسی سے بنایا سورک کی شوائیں اسی سے بنایا زمین کا سبزہ اسی سے بنایا نکھتے گل پھولوں کی نذاکت اسی سے بنایا پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا چڑیوں کی چہہ اسی سے بنایا پھولوں کی مہے اسی سے بنایا گرتے ہوئے آنشار اسی سے بنایا پلپل کی آواز اسی سے بنایا ہلتہ اور پھوروں کی آواز اسی سے بنایا پپیہاں کی پی اسی سے بنایا پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا کتلیوں کا باکپن اسی سے بنایا فرشنوں کا جمال اسی سے بنا ہے انسانوں کا جمال لقد خلق نم انسانا فی احسنی تقریم یہ سارے جو خوبصورت انسان ہیں کس سے بنے اسی ایک حصے سے بنے ایک حصے سے اب بتاؤ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے اتنی خوبصورت ہے دنیا اور اکیلے نو حصے سے حسن یوسف کو بنایا اور حسن یوسف جس کا نو حصہ ہے اس کا دسوان محمد رسول اللہ کا حسن ہے جب حسن جب حسن جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو حسن کامل محمد رسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا کیا حسن ہے اے سید ابراد بھارا کیا حسن ہے اے سید ابراد تمہارا اللہ ابھی اے تالی میں دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا نعرے تکبیر کیوں دید کے مشتاق نہ ہو کیوں دید کے مشتاق نہ ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمشدین صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی شمشدین صاحب قبلہ آمد اولاد غوث آزم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر لیکن حاضرین آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفتی اسلام حضرت علامہ مفتی شمشدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستان وہ بھی تشریف لات چکے ہیں اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزاد غوث آزم کی آپ گفتگو سنیں سبحان اللہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی برحالی برد کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسال مفقیر قوم و ملت حضرت علامہ شمش ملت مفتی شمشدین صاحب قبلہ مکرانہ تشریف لات چکے ہیں آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے میں اپنی گفتگو کو ترن کرتا ہوں سنیں اتنے خوبصورت ہے رسول اتنا حسن ہے اتنا جمال ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نین کا اثر ظاہر ہوتا ہے کتنا بھی خوبصورت ہے لیکن حضور علیہ السلام جب نین سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نین کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا اور حضور کا کبھی وضوع بھی نہیں ٹوٹا تھا نین کی حالت میں بلکہ جب نین سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو ولل آخرتو خیر اللہ کا منال اولہ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا اب آپ سے پوچھتا ہوں ایسا خوبصورت حسن والا رسول جمال والا رسول کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے اب ذرا توجہ کرنا گفتگو آخری مرحلے کی طرح مڑتی ہے اب نوجوانوں کی توجہ ایسا حسن والا ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تختہ ہو حسن یوسف جسے حیرت سے تختہ ہو اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصرم میں انگوشتے زنا حسن یوسف پہ کٹی مصرم میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام میں مردانِ عرب وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں وہاں مصر کی عورتیں تھیں یہاں عرب کے مرد تھے حدازہ تو فرمائے کیا حسن اگر پھر ایک بات یاد رکھنا حسن یوسف پہ ایک مرتبہ انگلیاں کٹی نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بات کٹی لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے اللہ اکبر اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی اس وقت بھی کٹائی اور آج تک